السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ راب شرح لِصدر وَيَسْرِ لِي اَمْرِي وَاحْلُ الْاقْدَتَ مِنْ لِسَانِي يَفْقَحُ قَوْلِ وَجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ اَهْلِي آمِينَ یا رب العالمين معافظر حضر محزز خواتین تنظیمِ اسلامی کی جانی سے میں تمام لوگوں کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کی اس نشست کا مقصد کیا ہے اور کن حضرات و خواتین کو ہم نے آج دعوت دی ہے اور کیا آگے گفتگو کا فارمیٹ رہے گا وہ میں آپ کے سامنے کوئی آٹھ ڈس منٹ میں بیان کروں گا انشاءاللہ تاکہ ڈاکس آب کے سامنے بھی ہم بات رکھ سکیں کہ کن حضرات و خواتین کو ہم نے مدعو کیا ہے بنیالی طور پر جو اس وقت جن ساتھیوں کو ہم نے یہاں پر دعوت دی ہے اس میں ہمارے وہ ساتھی بھی شامل ہیں جو شہر میں تین مقامات پر مستقلا قرآن حکیم کا سلسلوار مطالعہ جاری ہے یہاں قرآن اکیرمی ڈیفینس میں یہی سے کچھ دور ڈیفینس سنٹرل لائبریل میں اور کافی دور ایک علاقہ کارساز کا ہے وہاں پر تین مقامات پر یہ سلسلوار قرآن حکیم کا مطالعہ جاری ہے اس میں جو لوگ پابندی کے ساتھ شرکت کر رہے ہیں وہ الحمدللہ آج کے نشست میں ان کو دعوت دی گئی ہے اسی طرح رمضان المبارک میں جو لوگ دور تجمع قرآن کی محافل میں تراوی میں شریک رہے ان کو بھی ہم نے یہاں پر آج دعوت دی ہے اسی طرح رمضان کے آخری عشرے میں یہاں پر لگ بک کوئی دو سو کے قریب لوگوں نے اعتقاف کیا تھا ان کو بھی ہم نے دعوت دی ہے کہ آج کی محفل میں وہ یہاں پر شریک رہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس قرآن اکیڈمی میں اور اس کے تحت اور دیگر مقامات پر جو شام کے عقاد میں مختلف شارٹ کورسز ہوتے ہیں جن میں ایک ڈیمانڈز آف قرآن یہ مطالبات قرآن کے نام سے بھی کورسز جس میں بنیادی طور پر ڈاکس صاحب نے جب انتخم نصاب بیان فرمایا ہے اسی کو بیان کیا جاتا ہے اور اسی کے حوالے سے سوال جواب کا سلسلہ بھی رہتا ہے تو یوں دور ترجم قرآن رمضان المبارک کی محافل اعتقاف میں شرکت کرنے والے لوگ اور ہمارے ہاں جو باقائدگی سے کچھ کورسز ہو رہے ہیں اور عمومی جو قرآن حکیم کی حلقے حلقے قرآن جی نے ہم کہتے ہیں اس میں جو لوگ شامل ہو رہے ہیں ان سب کو آج ہم نے دعوت دینے کی کوشش کی ہے آپ محسوس کریں کہ جمعے میں جو حاضری تھی اس کے مقابلے میں حاضری بہت کم ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ڈاکس صاحب کی بھی خواہش تھی اور ہماری بھی یہ خواہش تھی کہ ان ساتھیوں کو دعوت دی جائے جن کے سامنے قرآن کی یہ دعوت بارہا آ چکی ہے اور مستقل آ رہی ہے اور قرآن حکیم کی روشنی میں دین ہم سے کیا تقاضی کرتا ہے ان پر یہ باتیں واضح ہو چکی ہیں میں پانچ منٹ میں وضعت کرنا چاہوں گا جو ان کورسز کے اندر ان دروس کے اندر بارہا ہم نے بیان کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ان دروس قرآن یا دورہ ترجمہ قرآن کی محافل کا مقصد صرف ثواب یا برکت کا حصول نہیں وہ بھی ملے گا انشاءاللہ لیکن یہ ایک ذریعہ ہے ایک مقصد تک پہنچنے کا اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمارے سامنے قرآن حکیم کی روشنی میں دین کا جامع تصور واضح ہو جائیں اور ہم پر ہمارے دینی تقاضے واضح ہو جائیں اور ان دینی تقاضوں کی ادائیگی کے لیے اجتماعیت میں شرکت لازم ہے یہ لانت واضح ہو جائیں اور وہ اجتماعی جد و جہد اسی طریقے پر ہوگی جو طریقہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ باتیں بارہا الحمدلہ حضرات اس بات کے گواہ ہوں گے کہ دورت دعجب قرآن کی محافل میں بھی ان سے منسلک سوال و جواب کے نشستوں میں بھی یا جو مختلف شارٹ پورسز ہوتے رہے اس میں بھی یا جو لیٹریچر آپ کو دیا جاتا رہا یا موٹن ڈاکس صاحب کی ڈی ویڈیز آپ تک پہنچتی رہیں الحمدلہ انہی باتوں کو بارہا ہم نے واضح کیا الحمدلہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو دین ہمیں عطا کیا یہ ایک مکمل نظام زندگی ہے جو ہماری انفرادی زندگی اور اجتماعی زندگی دونوں کی مطالق رہنمائی اور ہدایت عطا کرتا ہے اس دین کو اللہ نے مکمل فرما کر ہمیں عطا کیا اور پورے کے پورے دین پر عمل کا اللہ نے ہم سے مطالبہ کیا یہ سب وہ جملے ہیں جو قرآن حکیم کی آیات کے ترجمہ اور مشتمل ہیں الحمدلہ آپ کے ذہن میں باتیں واضح ہو رہی ہوں گی یاد آ رہی ہوں گی اور اگر کچھ باتوں پر دین کی عمل کیا جائے تو یہ جزوی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں بلکہ دنیا میں اس پر ذلت اور اسوائی اور آخرت میں شدید آزاد کے ڈراوے اللہ سبحانہ وتعالی نے سنائے ہیں قرآن حکیم میں چنانچہ رب کا مطالبہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام پر عمل کرو وہ اسلام کے جو انفرادی زندگی کے لیے برہنمائی دیتا ہے اجتماعی زندگی کے لیے برہنمائی دیتا ہے آج جس نظام کے تحت ہم زندگی بسر کر رہے ہیں وہ ایک باطل نظام ہے یہ جہاں رب کی حکمرانی قائم نہیں اور جب رب کا حکم نافذ نہ ہو تو قرآن کہتا ہے کہ یہی لوگ کافر ہیں ظالم ہیں اور فاسق ہیں ایسے میں قرآن ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ جو مشن محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا کہ اللہ کے دین کو کل نظام زندگی پر غالب کر دیا جائے آج یہ ذمہ داری ہمارے کاندوں پر آئید ہوتی ہے اور یہ ذمہ داری ادا کیے بغیر آخرت میں نجات ممکن نہیں سوائے وہ جو ایمان بھی لائیں نیک عمال بھی کریں اور اس سے آگے بڑھ کر مل جل کر اجتماعی شکل میں حق کی وسیعت کریں اوصل سے بڑا حق یہ کہ رب کی دھرتی برس کا نظام قائم ہونا چاہیے اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وسیعت کریں یہ تقال بارہا ہمارے سامنے الحمدللہ سورہ عصر ہی بتاری کہ یہ کام اکیلے اکیلے تنہا نہیں کرنے بلکہ اجتماعی سطابر کرنے ہیں اجتماعیت کی اہمیت بارہا ہمارے سامنے واضح ہو گئی یہ بات بھی بارہا اساد محترم کی زبانی بھی آپ کے سامنے آئی اور دروس میں بھی آئی کہ اجتماعیت کے لیے جو بنیاد دین نے عطا کی وہ بیعت کی بنیاد ہے جس پر ایک اجتماعیت برپا ہوگی اور تب ہی ہمارے لئے ممکن ہوگا کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی تقاضوں پر عمل درامت کر سکیں وہ تقاضے بھی بارہا ہمارے سامنے آئے کہ ہم خود اپنی ذاتی حیثیت میں اللہ سبحانہ و تعالی کی بندگی کی کوشش کریں جہاں جہاں ممکن اس سے آگے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس برس کی سنت کہ اسی بندگی کے دعوت کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کی جائے اور پھر اسی بندگی پر مبنی نظام کو قائم کرنے کی جد و جہد کی جائے یہ تقاضی بارہا ہمارے سامنے آ چکے تو حاصل کلام اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے یہ اپنا غلبہ چاہتا ہے اپنے ماننے والوں سے انفراد اور اشتبائی دونوں سطحوں پر عمل کا مطالبہ کرتا ہے اور اس نظام کے برپا کرنے کے لئے مطالبہ کرتا ہے کہ اجتماعی سطح پر جد و جہد کی جائے اور اس طریقے پر جو طریقہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا یہ ہے چند نقات میں وہ خلاصہ جو بارہا یہ دعوت آپ کے سامنے آئی اور آج ڈاکسا کی بھی خواہش ہے کہ اب آپ حضرات کی طرف سے سوالات ہمارے سامنے آئیں تاکہ کہیں کوئی اشکالات ہیں کوئی رکاوٹیں ہیں کوئی بات واضح نہیں ہو سکی ہے تو وہ باتیں واضح ہوں تاکہ اللہ کرے کہ اس مشن میں آپ بھی ہماری دست و بازو بن سکے میں ڈاکسا سے گزارش کروں اگر کچھ فرمانا چاہیں تو فرمائیں پھر انشاءال آپ کے سوالات کی طرف چلیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں کہ اس نشست کا جو پروگرام میں وہ آپ کے سامنے واضح ہو گیا ہے لیکن میں اسے ایک ذرا تیکھے انداز میں آپ کے سامنے دوہران پچھا ہوں میں آپ کے لئے کوئی اجنبی آدمی نہیں ہوں کوئی نیغ آدمی نہیں ہوں انیس سو اکتر سے میں کراچی آتا رہا ہوں درس قرآن کے لئے انیس سو اکتر چاریس سار قرآنی بات ہو رہی ہے ہر مہینے آتا تھا اور اب تو میرا آنا جانا ہوای جہاں سے ہو جاتا ہے اس طرح میں عوامی سے آیا کرتا تھا اس لئے ہمارے مسائل اتنے کم تھے کہ اس سے زیادہ ہمیں فروٹ نہیں کر سکتا تھا بھارہ میں نے جو دعوت قرآن مجید کے حوالے سے پیش کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ اس میں اب کوئی ابحام نہیں ہے کوئی اشکال نہیں ہے کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی پیچھدہ سوال باقی رہ گیا یہ میرا مبان ہے ہو سکتا ہے غلط ہو لیکن میں آج آپ سے پوچھ رہا ہوں اگر آپ نے میری یہ دعوت سمجھی ہے تو کیوں تنظیم میں شامل نہیں ہوئے آج تک what's the good reason مجھ پر اتراز ہے تو کیجئے کھل کر کیجئے ڈٹ کر کیجئے میرے بیٹے پر جو اب امیر ہے تنظیم کا اس پر اتراز ہے تو کھل کر کیجئے کیجئے میں کھلا ہوں یہاں پر میں اپنا محاسنی کے لئے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں میری سوچ میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو میری فکر میں کوئی غلطی محسوس ہوئی ہو میرے قول اور فیل میں کوئی تضاد نظر آیا ہو کم ہو تو آج تو میں آپ سے سوال کر رہا ہوں کہ آپ کیوں نہیں میرے ساتھ آئے اس وقت اگر آپ آئے ہیں چل کر اور اس سے پہلے دروس میں شدیق ہوتے رہے ہیں دورہ ترجمہ قرآن جو ہے وہ بھی میرا ہی شروع کرتا ہے انیس سو چراسی سن اب ہو رہا ہے بہت سن مقابات پر ہو رہا ہے مطالع قرآن حکیم کا منتخب نساء اب کتابی شکل میں بھی آ رہا ہے اس کے آوڈیوز ویڈیوز سیڈیز بیٹھا تھا تو آج جو ہے کھل کر بات کر آپ کیوں ترنظیم میں شامل نہیں ہو رہے میری بات واضح نہیں ہوئی ہو میں ہوتا دیجئے کہ ہمیں اس معاملے میں ابھی اشکال ہے اس معاملے میں ہمارا ذہن ابھی واضح نہیں ہو سکا ہے مجھ پر کوئی احتراز ہو تو میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو پیش کروا ہوں آپ کے ساتھ میں میرا محاسبہ چیز ہے مجھے بتائیے آخر وہ دن بھی دور تو نہیں ہے میرے سے تو دور نہیں جا کہ جب بلدہ آکے وہ دور میں کھڑے ہونا ہوگا محاسبہ کے لئے غائر بات ہے کہ میں اپنی تمہیں زندگی پوری کر چکا میرا اب اٹھن تروہ سال میں عمر کا وہ ختم ہونے کی قریب ہے گویا کہ کمری حساب سے اسی سے وہ پڑ جا چکا ہو تو اس حوالے سے اب مجھے زیادہ دنیا میں رہنے کے تو کوئی گمان نہیں ہے کوئی توقع نہیں ہے تو تو حاسب ہو یہ فرمایا گیا اپنا محاسبہ خود کر لو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے مجھے یاد آگیا ہے میرے ذہن میں نہیں تھی یہ بات حضور نے اپنی حیاتے تھے یہ بات کے آخری دنوں میں صحابہ سے کھل کر کہا کہ اگر میں نے کسی پر زیادتی کی ہو تو آج میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں مجھ سے بدلہ لے لو میں اللہ کے حضور میں حاضر نہیں ہونا چاہتا کہ کوئی مسلمان یہ کہے کہ محمد نے مجھ پر یہ زیادتی کی تھی اب مجھ سے بدلہ لے لو ابھی میں زندہ ہوں ایک صحابی کھڑے ہوئے کہ ہاں آپ نے میری پیٹ پر کوڑا مارا تھا وہ تھا صف درست کرتے ہوئے حضور نے اپنی پیٹ دنگی کرتی لوگ مارڑے اس نے آگے آگے بوسہ دیا میں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا آپ کی پوشت نے مبارک بوسہ دینے کے لئے لیکن مجھے بات کیوں یاد آئے کہ حضور نے پیش کی میرا محاسبہ کرنے میں نے زیادتی کی ہو کسی پر تو مجھ سے بدلہ لے تو بہرحال میں آج سوال آپ سے کر رہا ہوں کہ آپ حضورات تنظیم میں کیوں شامل نہیں ہو رہے کیا مجھے اور اس پر اب آپ کے سوالات آئے ہوئے تو میں جواب آنا ہوں پہلے سوال یہ ہے کہ ہم عبادات کا اعتمام کرتے ہیں ممکنہ حد تک حرام سے اشتناب کی کوشش بھی کرتے ہیں اور حقوق العباد کی ادائیگی کا اعتمام بھی ہے اور قرآن کی محفروں سے استفادہ بھی کر رہے ہیں کیا آخرت کی نجات کے لئے یہ باتیں کافی نہیں ہیں قطع کافی نہیں سب سے بڑا حق آپ نے کہا عدا کیا یہ زمین اللہ کی ہے یہ آمر اللہ کا نظام کرنا چاہیے اس کے لئے جد و جھد کیا آپ حقوق کی بات کرتے ہیں اولاد کی حقوق آپ کو یاد رہے ہیں بیوی کی حقوق یاد اللہ کا حق یاد ہے اللہ کا حق یہ نہیں ہے صرف کہ آپ نے معاف پڑھ لے روضہ رکھ لیے اللہ کا حق تو یہ ہے کہ اللہ کے دین کو دین کو قائم کر ہاں قائم کر دینا یہ لازم نہیں کر دے کی کوشش کرو امکانی حد تک تم کوشش کرو گے تو تم سرخ روح ہو جاؤ گے چاہے دنیا میں کامیابی ہو چاہے دنیا میں کوشش ہی نہیں کر دے تو اس کا مطلب کیا ہے سوچئے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ باطل مزام پر راضی ہیں یہ جو بوش نے کہا تھا یا کالینڈ پاول نے کہا تھا مشرف سے یہ اصل میں بائبل کا جملہ ہے اللہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو یا میرے خلاف ہو درمیان میں کوئی گریلائن نہیں گئے دوئیت کر قرآن کہتا ہے یا حضب اللہ ہے یا حضب الشیطان ہے اور جب ان دونوں کے علاوہ کسا راستہ کوئی نہیں ہے حضب اللہ وہ ہے جو اللہ کے دین کو قائم کرنے کی حضب جہود کرے امکانی حد تک اور جو نہیں کرتا وہ حضب الشیطان ہو یا عردل بھی اور عردل سو اس لئے جان لیجے یہ نباز روزہ تو ہو رہا ہے اور ڈیڑھ عرب مسلمان دنیا میں اس وقت ہے تیس تیس لاکھ جو راج کرتے ہیں پھر مسلمان غریل اور خار کیوں ہیں دنیا میں قرآن تو کہتا ہے ازدب العالیوں اگر تم مومن ہوگے تو تم ہی سب سے سربلند ہوگے آج ہم سربلند ہیں یا سب سے نیچے ہیں حقیقت کو دیکھئے کیا ہے سب سے ہماری ہماری کو رائے مانتا ہے کس نمی پروسہ کے بھئیہ کہ اس کے تم حقوق تم سے کیا پوچھنا ہے تم تو ہمارے غلام آج دومے میں میں نے کہا تھا الیکٹریسٹی کا ریٹ بڑھاؤ تیل کی تیموں نے بڑھاؤ کیوں کس کا حقوق ہے بھئی بھئی آئی ایم ایف کا حقوق ہے حاصل حاکر تو ہمارا آئی ایم ایف ہے یہ حال ہمارا ہے اور اس پر ہم لگے ہیں مست رکھو ذکر و فکر صبح گاہی میں ہی سے اور پختتر کر دو مزاج خانگاہی میں ہی سے اور نمازیں پڑھا لو اور روزیں رکھ لو لیکن جب تک کہ آپ اللہ کے دین کو قائم کرنے کی ایکٹیف کسی جند و جہن میں بعض آپ کا جماعہ کی دسپنل قصہ شریک نہیں ہوگے اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات نہیں ملے گی روز سب دوسرا ایک سوال ہے کہ میں ایک طالب علم ہوں میری اصل ذمہ داری اپنی تعلیم پر توجہ دینا ہے اس حوالے سے میری لئے کیسے ممکن ہے کہ کسی دینی اجتماعیت میں شرکت کروں اور اس کے تقاضے پورے کر سکوں میرا سوال یہ ہے کہ کل آپ کو بہت آ جائے تو یہ آپ کی تعلیم آپ کو فائدہ دے گی and do you have any guarantee کہ کل موت نہیں آئے گی ہمیں سوچنا چاہیے ایک مسلمان کے حصیت سے ہمارے فرائض کیا اگر تو اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا یقین ہے اگر آخرت کے محاسبے کا یقین ہے اگر اخرمی زندگی پر یقین ہے تو پیدہ دیئے یہ سوچنا ہو ٹھیک ہے تعلیم حاصل کیے یہ ایسی ہے جسے عام آدمی جو غیر تعلیم علم ہے وہ کیا کرتا ہے روزی کب آنے کے لیے کوئی دھندہ کرتا ہے چاہے وہ بچارہ ایک وہ جوتے جو ہے جوڑنے والا کوئی ہے موچی کہلی ہے وہ بھی دھندہ کر رہا ہے کیا فرائد ہے ایک سرجن نے پیٹ چاک کیا اور پھر بعد اس کو جو ہے ٹاکے لگا لیے اور اس نے جوتی کے اندر ٹاکے لگا لیے فرق کیا ہے اس نے بھی اپنے لیے کچھ نوائی کی ہیں شام کیوں اپنے اور اپنے بچوں کے لیے روٹی کا مندو بچ کیا ہے سرجن بھی کر رہا ہے تعلیم علم اس کی تعلیم حاصل کر رہا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر مسلمان شعور کی حق عمر کو پہنچ گیا ہے ابھی بے شعور ہے بچ پڑا ہے تو ٹھیک ہے ابھی اس پر نماز بھی فرم دے شعور کی عمر کو آ گیا ہے تو دین کے جملہ فرائض اس پر آئید ہو جاتے ہیں تعلیم علم ہونا نہ ہونا اس کا کوئی بحث ہے ہی نہیں اور تعلیم علم تو ہمارے دین نے تو یہ کہا ہے کہ اطلب العلمہ من البحث الاللہ علم حاصل کرو ماں کی گوچ سے لے کر اور قبر تک تو ہر مسلمان تعلیم علم ہے میں بھی تعلیم علم ہوں ہر شخص تعلیم علم ہے تو اس تعلیم علم اور غیر تعلیم کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے اصل مسئلہ یہ ہے کہ سمجھئے کہ دینی فرائض کیا ہے ہماری خطا کیا ہے کہ ہم نماز کو جانتے ہیں کی فرض ہے روزے کو جانتے ہیں فرض ہے حج بھی جس کے پاس استطاعت ہے فرض ہے زکاة کا جس کے پاس مال ہے فرض ہے ہم یہ نہیں جانتے کہ اقامت دین کی جند و جہد فرض ہے یہ بات ہے جو ہم بول گئے اور شیطان نے ایک چیز ہمیں بھلا کر پورے دین کو زیرو کر دیا کیونکہ اللہ کو تو قبول نہیں باطل کے نظام کے تہر سے زگی روزار نہ اور ان نباغات کے ذریعے سے تقویہ حاصل کرنا ذرا ہوت کیجئے باطل کے نظام کے تہر تقویہ کی عرضو کتنا فریب کتنا خرحسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم نظام کے باطلی کے ساتھ ٹکرائے بغیر کوئی تقویہ دے داڑیاں نمبی کر لیجئے نوافل زیادہ کر لیجئے اس سے وہ کبھی تو پوری نہیں ہوگی آپ کو معلوم ہے نماز ایک ساتھ پڑھتا ہے خوب پڑھتا ہے خوب پڑھتا ہے آٹھوں پڑھتا ہے تحجن روتا نہیں رکھتا تو اس کی نماز قبول ہوگی بتائیے ایک فرض کا تاریخ پورے اسلام کا تاریخ ہے اقامت دین کی فرضیت کے تاریخ ہے ہم اسلام کے تاریخ ہے بس یہ ایک اثر ہے جو امت کو یاد دلانے کی ضرورت ہے بھئی تم بھول گئے ہو باطل نظام کے خلاف جن دو جہود جماعتی شکل نسیپنل کے ساتھ حضور کے طریقے پر جیسے قیمی بتایا گیا یہ فرض ہے بھائی فرض ہے فرض ہے اس فرض کے لیے کسی نے کسی جماعت میں شریک ہو کر اس لہج پر آپ کے ردی کام کر رہی ہو آپ کو جن دو جہود کرنی لازم ہوگی اسی سے بہترین سوال ہے مارش کی خواہ سے کہ مارش کی مصطفیہ کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں کیا مجھتے ہیں آج پر آپ کے ساتھ آج پر آپ کے ساتھ مارش کی تقادہ مارش کی تقادہ مارش کی تقادہ کیا نہیں اس سے بھی کم تر ہو جائے جہوپڑی میں بھی تو کوشن زندگی گزار رہا ہے نا کیا ضروری ہے کہ آپ محل میں رہے ہیں مجدوری کر کے بھی تو کوشن زندگی پیٹ پال رہا ہے کیا ضروری ہے کہ آپ مرسلیس کاروں کے اندر گوئے ہیں سوال تو یہ ہے کہ اولیت کس چیز کو داخل حاصل ہے اوگر تو آخرت جو ہے اولیت ہے تو آپ کو اس کے حساب سے سوچنا ہوگا اور اگر میں براہ نموانی ہے آپ کی بات کو میں سمجھوں تو گویا کے نتیجہ یہ ہے کہ صحابہ اکرام احمد تھے جنہوں نے فاقع کی ہے فاقع کی ہے کہ نہیں ہم تو نہیں کریں گے کیسے کریں گے ابھی تو دنیا کمانی کمانی ہے دین اپنی جگہ جائے باغ میں جائے تو پھر صحابہ اکرام آپ کے خیال میں سمجھ جا رہا ہے بھی تھے حضور کے پیٹ پر پتھر مندھے نہیں سنے آپ نے تین برس کا شے میں بنی حاشم میں تین برس اور پورے بنی حاشم کے اوپر جو فاقع آئے ہیں وہ نہیں پڑے آپ نے ہماری سور یا ہم سمجھ دا رہے ہیں یا وہ سمجھ دا رہے ہیں اگر وہ سمجھ دا رہے ہیں تو ہم احمق ہیں ہم سمجھ دا رہے ہیں تو وہ احمق ہیں یہ دونوں چیزیں میں ایک وقت تو صحیح نہیں ہو سکتا میں نے پہلے کہا تھا میں نے ذرا تیشی عمدال میں بات کروں گا دھیمیں دھیمیں بہت باتیں کر لیے میں نے پچاس برس ہو گئے مجھے وہ دھیمیں باتیں کرتے ہوئے سمجھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے اب بہرحال وہ جو کہا ہے کہ نوارہ تلخ ترمیزن جن زوقِ کم نقمہ کم یابی اب ذرا تلخ باتیں کرو اس لیے کہ نواروں کے کا ذوق اب بہت کم رہ گیا لوگ تو آج میں تلخ باتیں کرنا پہلی بات پہ یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے کے بارے میں یہ نہیں کہا تھا کہ چونکہ یہ بیٹا ہے تو میں نہیں بنا سکتا یہ کہا تھا اسے تو طلاق بھی دینی نہیں آتی ان کے دکاہ میں حضرت عبداللہ عمر اہل نہیں تھے سمجھ لے یہی بات ہے تو اس حوالے سے جہر کا عمیر معاویہ کی تعلق ہے پہلی بات کو یہ سمجھئے عمیر معاویہ بھی صحابی ہیں کہ نہیں وہ کوئی حرام کام کر سکتے اگر بیٹے کو بنانا حرام ہوتا تو وہ بھی معاویہ کر سکتے تھے وہ جس دمانے میں ہماری مشاورتیں ہو رہی تھی چھے سی دن کی مشاورت ہوئی ہے مکمل جب میں چاہتا تھا کہ اپنا جانشیر ناملد کر دو اس وقت میرا جو لوگوں کی طرف سے مجھے ہے فیل بیک ملا وہ زیادہ عزیزم آکیس سعید کے لیے تھا میرا اپنا ذہن میں ہی تھا کیونکہ وہ فیل میں آئے نہیں تھے وہ میز پر بیٹھ کر کام کرتے تھے لکھنے پڑھنے کا تو مجھے اندالہ نہیں تھا کہ انہوں کی صلاحیت جب سب لوگوں نے کہا تو جب میں نے کہا اوکیلی صاحب موجود ہیں ابھی ہمارے جو صدق تھے انجیون کے ابھی وہ یہاں موجود ہیں آپ کے ہاں ڈیفنسیبر رہتے ہیں جب انہوں نے اور شیخ جمیل الرحمان مرہوم نے کہا کہ آکیق کے بارے میں جب رائے آ رہی ہے تو آپ کیوں گے نام دودھ کرتے میں نے کہا آپ کو میرا بیٹا آ رہا ہے تو اوکیلی صاحب نے کہا ڈاٹسا بیٹا ہونا کوئی ڈسکوالیفیکیشن ہے مجھے فورا جو ہے واقعی محسوس ہوا یہ کوئی ڈسکوالیفیکیشن تو نہیں ہے نبیوں نے بیٹے مانگے ہیں کس لیے مانگے ہیں اپنے مشن کے لئے ابراہیم کی کوئی سلطنت تھی اس کے لئے جا نصیب مانگا تھا حضرت زکریہ کوئی سلطنت کے لئے مانگا تھا لیکن بیٹا بیٹا اللہ نے یا جا جیسا بیٹا دیا تو اس کے اندر قطر کوئی غلط کام نہیں ہے قطر کوئی غلط کام نہیں ہے ویسے میں نے اس سے پہلے اپنی ذاتی رائے پر نامذت کسی اور کو کیا تھا جب میں جا رہا تھا امریکہ انیس سو اٹھانگے میں اور میرا بہت میجر آپریشن تھا دونوں گھٹلوں کے ریمول کا اور اس کی جو ہے جگہ نقلیں گھٹنے لگانے کا تو میں نے اس وقت وسیعت کر کے لکھ لیا تھا کہ فلاں کو میرے بعد اگر وہی میرا انتقال ہو جائے تو پھر یہ کہ فلاں سخت سے ذمہ داری کو سیمانے اور وہ میرا بیٹا نہیں تھا بعد میں آ کے پھر جب اس کے بعد جو ہماری گفتگوئے وغیرہ ہوئی ہیں میرا کتاب جب موجود ہے حساب کم و بیش اس میں اس کی پوری تفصیل موجود ہے اس کو پڑھ لیتا سوال لکھ سب یہ ہے کہ کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لئے کام کر رہی ہیں کئی اور جماعتیں بھی دین کی خدمت کے لئے کام کر رہی ہیں تنظیم اسلامی کی کیا امتیازی خصوصیات ہیں اگر یہ سمجھ میں نہیں آئی تو آج بھی نہیں آئے گا اور سمجھ میں آگئی ہے اور خاندخان کی باتیں کر رہے ہیں تو آپ کو اللہ کے ہن جواب دینا پڑے گا دین کو قائم کرنے کی جد و جہود اس کے لئے کنابی طریقے کیا بیعت کی بنیاد پر نظام جماعت اگر مجھے کوئی اور ہے تو دکھا دیجئے تبلیغی کام ہیں تعلیمی کام ہیں اسلاحی کام ہیں یہ تو ہو رہے ہیں مدارس کا کتنا جال ہے اٹھارہ ہزار کو آرمی مدارس کیوں ہیں وہ صرف مدارس کے ہن دیو بندیوں کے اٹھارہ ہزار آخر کام ہو رہا ہے دین کا کام ہے کور کا تو نہیں لیکن یہ کام ہوتا ہے دین کی جد و جہود اجتماعی جد و جہود باطل سے تکرانا باطل کے نظام کو خطر کر کے اللہ کا نظام قائم کرتا یہ نہیں ہے پیش نظر اس حوالے سے اگر آپ کو کوئی اور بہتر جواب نظر آئے تو جائیے اس میں ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم سے باہر جو ہیں وہ سب باطل نہیں ہے خدا کی قسم اگر کوئی جماعت ہوتی تو میں کبھی جماعت میں بناتا ہوں میں تو جماعت اسلامی سے علیہ دہ ہوا تھا انہوں سے ستامن میں تو دو سال میں نے تبلیدی جماعت کے قلع ساتھ ہو کے کام کیا تھا جماعت کی ضرورت کو میں محسوس کرتا تھا یہ معاشرہ جو ہے اس کی اثرات ایسے ہیں کہ تنہا کھڑا ہوا آدمی جو ہے وہ قائم نہیں رہ سکے گا بہا اس کو بہا کرنے جائے گا آپ دریہ میں کھڑے ہیں بہاو ہے پانی کا اکیلہ آدمی کھڑا رہنا مشکل ہو جائے گا آٹھ تس آدمیوں نے ایک دوسرے کو پکڑ لیا تو آپ کھڑے رہے گے تو جماعت ضروری ہے علیکم بل جماعت حضور نے فکر آیا تو میں نے کہاں میں مجیدان نہ ہوا کہ وہ اقامت دین کے بارے میں سوچنے کو بھی تیار نہیں بس ان کا وہ کام ہے وہ چھے باتیں ہیں اور اس کی تبلیغ ہے اللہ اللہ خیل صلی اللہ پیتیس پیتیس لاکھ کے ان کی جلسے ہو جاتے ہیں اس میں کوئی بات اور آج کتنی بڑے پیمانے پر ہے لیکن یہ کہ کہیں کسی ایک جگہ پر بھی اسلام قائم ہوا ہے میں آپ سے ایک بات کہہ رہا ہوں ذرا میں چونکہ آج میں نے ارس کیا ہے کہ میرا انداز ذرا تلخ ہے کبھی آپ نے سوچا یہ تبلیغی جماعت جو امریکہ جاتی کائک لیے جاتی ہے وہاں کوئی ان سے پوچھے تم اپنے گھر کی خبر لو تم زلیل ہو خار ہو ہمارے غلان ہو تمہارا حال تو یہ ہے ہمیں کیا سکانے آئے ہیں اپنا گھر تو درست کرو تمہارے ہم بلینز کے غبر ہوتے ہیں ملک کا جو ہے سارا خون چوس کر یہ تمہارے جو ہے سیاست دانگ اور بیورو کریٹس جو ہیں ہمارے بینکوں میں لاکر انہوں نے جمع کر دیا ہے آج تم یہاں آیا کسی عالم اسلام میں کسی ملک میں اسلام ہے کچھ دکھاؤ سوچنے کی بات سیکھ نہیں اور ایک بات نوٹ کر لیجئے کہتے یہ ہے کہ حضور کے طریقے پر ہے نوٹ کر لیجئے حضور نے کبھی کوئی تبلیغی وفد جماعت نہیں بھیجی کبھی بارہ برس تک مکہ میں تھے تو مکہ ہی میں کام ہو رہا ہے مکہ میں کام ہو رہا ہے مکہ ہے اس کے گرد و نوہ ہے بس کہیں باہر کوئی جماعت نہیں ہے آخر سینت ہم نے بھی پڑھی ہے گلے بھی پڑھی ہے ہی جنت کے بعد مدینے میں آگئے تو اب عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہے عرب کے اندر اندر کام ہو رہا ہے ہاں جب صلح حدیبیہ ہو گئی اور قریش نے مان لیا کہ ہاں محمد is now a power to reckon with اب تو محمد کو ماننا پڑے گا صلح کو اسی سے کی گیا تھی یہ سے آپ نے کگلائز کر لیا جب قریش نے کگلائز کر لیا اور اللہ نے سند دے دی اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحَمُ مُبِيْنَا اس صلح حدیبیہ کی شکل میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو فتح ممیتہ کر لی تب آپ نے خطوط بھی دے ہیں پہلی مرتبہ یہ اٹھارہ برسمان نوٹ کیجئے خدا کے لیے وہی کے آغاز کے اٹھارہ برسمان پہلے خطوط لکھے ہیں آپ نے دعوتی بادشاہوں کے دعوت کوئی جماعت نہیں بھی کوئی تبلیغ کے لیے لوگوں کو نہیں بھیجا خط بھیجا ہے شہن شائران کو اس نے خط پھار دیا حضو نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھارا اپنی سلطنت کو پھار دیا بھٹکے سلطنت قدم ہو گئے حرکل کے پاس بھیجا ہے میکاکس پیٹریارک آرک آنیکزنڈریہ اس کو بھیجا ہے نیگوس نجیشی افیتھیوگیا اسے بھیجا ہے بہرین کے خطوط بھیجا ہے ایک ایک آدمی سفیر کی حیثیت سے خط لے کر گئے اللہ اللہ خیر صلی اللہ مجھے حضور کی پوری زندگی میں دکھا دیجئے کہ حضور نے کوئی تبلیغی جماعت باہر نکالی ہو ایک میں ہاں جب عرب میں انقلاب آ گیا اللہ کا دین قائم ہو گیا اب فوجیں نکلی ہیں وہ تبلیغی نہیں تھے انہوں نے عراق کو فتح کیا انہوں نے ایران کو فتح کیا انہوں نے شام کو فتح کیا انہوں نے شمالی افریقہ کو فتح کیا وہ تو فوجی تھی وہ تبلیغی جماعتیں تو نہیں تھی تو ذرا سوچئے میں نے اتنی کھل کر کبھی بات نہیں کی تبلیغی جماعت کے بارے میں لیکن میں نہیں چاہتا آج کہ کوئی بات بوجھ لکھ رہ جائے باقوازے ہو جائے پتہ نہیں پھر دمراقات ہے کہ نہیں اللہ کو عالو گا میری بات آپ پر واضح ہو جائے دینی فرائض ہم پر واضح ہو چکے ہیں لیکن حالات انتہائی سنگین صورت اختیار کر چکے ہیں کیا فوری توبہ کسی اخدام کی ضرورت نہیں ہے اخدام کون کرے پہلے جماعت ہو تو اخدام کرے نا اب ایک اخدام کر کے دیکھ لیا تحریک نفاذ شید نالا کرنے یہ سن چورانوے سے تحریف شروع ہوئی تھی پچانوے میں میں صوفی محمد صاحب کے پاس گیا بڑا لمبا سفر کر کے حالانکہ آپ کو معلوم ہے بیمار تھا بہت میں گھٹوں میں تقلیف تھی بہت میں گیا میدان ان کا جو ہے جگہ میں نے ان سے جا کر ایک بات تو یہ کی وہ بھی اصل میں جماعت اسلانی سے نکلے ہوئے آدمی تھے جیسے میں نکلا ہوا تھا جماعت سے باقی تفسیر مجھے معلوم نہیں تھی میں نے ان سے کہا کہ آپ کہتے ہیں کہ الیکشن میں حصہ لینا حرام بوٹ لینا حرام اس کی دلیل بتائیے شریف کیا ہے آخر یہ سارے علماء جو ہے اور حصہ لیتے ہیں الیکشن لڑتے ہیں جب بھی تلمہ اسلام ہے باقی اسلام ہے جب بات اسلامی ہے اس کے علماء ہیں کہلے کہ مجھے کسی سے گفتو نہیں کر دی میں اپنی رائے پہ چڑھوں میں نے کہا ٹھیک ہے پھر میں نے کہا جناب یہ مالک ملک نہیں ہے یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے اگر واقعی دفاع شریعت کی تحیق چلا لی ہے تو پورے پاکستان کی بلیار پر چلائی ہے ملک تو پاکستان ہے نا اور آئیے آپ نہ ہو میں آپ کو جلسے کا اعتباب کر کے دیتا ہوں خرچ سارا میرا ہوگا آپ آنکے تقریب کی نہیں میں مالکرن سے باہر نہیں آنا چاہتا ٹھیک تو بردل لیکن زائد بات ہے کہ اس طرح کے امام سے لال مستر لیت باہر کر کے دیکھ لی ہے کیا ہوا سو پچھا سال بھی سو دو سو لڑکیاں بشاری وہ کہے کے لئے یہ کونسا طریقہ تھا کوئی جماعت نہیں بدائی کوئی پورے ملک علماء سے کوئی بات نہیں کوئی اپنی جماعت نہیں کوئی ان کی تربیت نہیں ان کی ترنظیم نہیں اور کھڑے ہوئے تو آپ ہمارے لئے اسے نہیں کہا گیا طریقہ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ مجھے اپنی رحمت سے محروم کر لے اگر میں طریقہ محمدی کے خلاف کوئی کام کرنا چاہوں خلاف پیمبر کسے رہ گزید کہ ہرگز بمنزل نہ خواہد رسید پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کے لئے لابا اگر کسی نے کوئی راستہ اختیار کیا وہ کبھی منزل تک نہیں پہنچے گا سوال ہے کہ تنظیم شرکت کا طریقہ کار کیا تنظیم شرکت کا طریقہ کیا ہے دو عہد ہیں ایک عہد اللہ سے اینی واحد اللہ میں اللہ سے عہد کرتا ہوں کس بات کا عہد کرتا ہوں کہ میں ہر وہ کام چھوٹوں گا جو اللہ کو پسند نہیں ہر وہ کام وہ سوالی کاروبار نہیں ہو سکتا وہ کوئی آپ کے گھر کے اندر پردہ شریح نہیں ہے تو وہ بھی پسند ہوں ہر وہ کام چھوٹوں گا جو اللہ کو پسند نہیں اور اپنی جان مال خرچ کروں گا لعلاء کلمتہی وعقابت دینہی اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے اور اس کے قلبے کو شب سے اوچھا کرنے کے لیے اس کے لیے جان بھی کھپا ہوں اور مال بھی کھپا ہوں گا یہ تو اللہ سے عہد ہے دوسرا عہد ہے امیر تنظیم سے اس کام کے لیے میں تنظیم کے امیر سے معید کرتا ہوں جو وہ حکم دے گے اس پر عمل کروں گا اللہ یہ کہ شریعت کی خلاف ہے باقی اپنی رائے بھی پیش کروں گا مشورہ ہوگا لیکن یہ کہ وہاں مشورہ جو ہے وہ کاؤنٹنگ اور بورٹس پر نہیں ہوگا بلکہ حبیر فیصلہ کرے گا ٹھیک ہے اس کی بات بھی سنننی ان کی بھی سنننی ان کی بھی سنننی ان کی بھی سنننی پھر فیصلہ حبیر کیا رہا ہے یہ ہمارا نظام ہے بعد کا ہم نے اس کو اختیار کیا تو ایک بہت اللہ کے ساتھ ہر اس کو چھوڑ دوں گا جو اللہ کو ناپسل بس یہ شامل ہونا ہے اس میں کوئی امتحان پاس نہیں کرنا ہے اس میں کوئی جو ہے پہلے کوئی کوالیفیکیشن نہیں کرنا اپنے نہیں آپ خلوص حبیت کے ساتھ خلوص قلب کے ساتھ یہ دو اہد آج کیجئے آج آپ ہمارے ساتھ یہ سوال لوگ صاحب یہ ہے کہ تنظیم شامل ہو کر ہم کن کن شکلوں میں دین کی خدمات انجام دے سکتے ہیں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ دین کی دعوت کو دوسروں تک پہنچا رہا ہے اب اس کے لئے پہلے دین کو سمجھے گے تو پہنچائیں گے یہ قرآن کا پڑھنا پڑھانا جیسے کہ بتایا تھا شجعہ الدین صاحب نے یہ ہمارا رسمی پڑھنا پڑھانا نہیں ہے محض سواب کے لئے نہیں ہے یہ اس لئے ہے کہ آپ قرآن کو جانے اور پھر آگے پہنچائیں خیر وکم من تعلم القرآن و علماء حضور نے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں پچاس برس سے زیادہ میں لگا کر بیٹھا ہوں میرا بین کام کیا رہا ہے درس قرآن دورہ ترجمہ قرآن قرآنی تربیت گاہیں قرآنی کانفرنسیں نہیں کیا تو پہلی بات یہ ہے کہ دوسروں کو تعاویت پہنچائیں جب تک ابھی آپ نے اتنا علم حاصل نہ کیا ہو تنظیم کا لٹیچر عام کیجئے لوگوں تک پہنچائیں حضور نے فرمایا ہے ربا مبللے بہت سے ایسے لوگ ان کو کوئی تبلیغ کر نہیں جائے تو وہ اس سے زیادہ سمجھ لیتے ہیں جو کہ جس نے بات پہنچائی ہے آپ ایک بات پہنچا رہے ہیں آپ ابھی اس کی گہرائی تک اتنے نہیں پہنچائیں ہو سکتا ہے کہ جس کو پہنچائے وہ زیادہ گہرائی میں اتر جائے وہ آپ سے آگے بھی کل جائے گی لہذا تبلیغ اور پھر جو تنظیم کا ڈسپلن ہے اجتماعات ہے انہوں نے شکر کرنا ہے اسی میں انفاق اعمال بھی پیسہ بھی خرچ کرنا ہے اجتماعی کام بغیر پیسے کے تو نہیں ہوتا قرآن مجید میں جہا جہاد کا لزایا ہے جہاد کرو اللہ کی راب ہے اپنے مالوں سے ربن جانب کے ساتھ بہرحال اس پر جو ہے وہ کیا ذمہ داریاں ہیں یہ کتاب کے موجود ہیں ان کو لے کر پڑھیں روح صاحب ایک سوال یہ ہے کہ تنظیم شامل ہو کر اور بغیر شامل ہوئے اچھے کام کرنے میں کیا فرق ہوگا آپ ایک چیز سے کہ حضور نے لازم طرح دیا ہے وہ نہیں کریں گے تو کیا نتیجہ ہوگا حضور نے کہا علیکم بھی جماعات تم پر لازم جماعات میں شکر کرنا حضور نے فرمایا کہ یہ عامرکم میں خمسل دیکھو مجھل معلوم ہے میں پانچ باتوں کا حکم دیکھ رہا ہے اللہ امر لی بہننا یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا اللہ نے مجھے حدود دیا کہ تمہیں پہنچا دوں بالجماعات والسمع والطاعت والہدرت والجہاد فی سبیل اللہ پہلی چیز جماعات ہمیں تو یہ سکھایا گیا ہے کہ اگر تین آدمی کہیں سفر پر جا رہے ہیں تو ایک کو حمیر بنائیں ورنہ آپ کا سفر غیر مسئول ہو جائے گا اگر دو آدمی ہیں نماز پڑھیں تو ایک امام ایک مقتدی جماعات ہوگی لازم ہے جماعات میں تو حیران ہوا جب کہ میں نے عرب کے بندوں کو دیکھا میں جا رہا تھا مدینہ منورہ سے ریاض کوئی لمبا سہرہ بیچ میں آتا ہے فجر کا وقت ہوا ہمارے ڈرائیور نے گاڑی روکی اور کسی سے کچھ نہیں کھا جا کے ریج کے اوپر ہاتھ مارا تیموں کیا خود آذان بھی خود اقابت کہیں کھڑا ہو گیا اب ہمیر ہو جا کے سر ہی کھو گئے جماعات بھی اسے سب بھی تیموں کیسے ریج کے اوپر ہاتھ مارا اور ہاتھ کا بسا کیا چہرے کا بسا کیا پھر آذان بھی تھی خود پھر اقابت بھی کہیں خود اور پھر خود کھڑا ہو گیا اور لوگ اس کے ساتھ شریفوں میں جماعات ہو گئی تو جماعات اسلام کا تو دین کا نظام یہ ہے دو آدمی وہ بھی باجمات سفر پہ ہو تو ایک قبید بنا ہے تین ہو تو ایک اوپر اور یہ دین کا کافلہ لے کر چلنا ہے آپ کو باطل سے جنگ کرنی پڑے گی آپ کو جہنے دینی ہوگی یہ موق تو نہیں کر سکتا اس کے لئے پانٹی چاہیے جماعات چاہیے حزباللہ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ یا حِزْبُ الشیطانِ یا حزباللہ اب آپ کو فیصلہ کیجئے ہاں ہم یہ نہیں کہتے کہ حزباللہ میں صرف ہم ہیں ہم بھی ہیں آپ کسی اور کو پسند کرتے ہو بہتر سمجھتے ہو ہاں کوشش کیجئے دیالتداری کے ساتھ آپ تقابلی بطالہ کیجئے کمپیرٹسٹرنی کیجئے اللہ سے ہدایت مانتے ہوئے خلوصیت کے ساتھ جس اور جماعات پر گل ٹھوک جائے ٹھیک ہے لیکن پھر بھی کسی جماعات میں شامل ہونے کے بعد اپنی آنکھوں پر پٹی نہ بھا دیں کانو پر پٹی نہ بھا دیں آنکھیں کھولی رکھیں کان کھولے رکھیں اور غور کرتے رہیں ہو سکتا ہے اس سے بہتر جماعات پر موجود ہو why to settle for less آپ اپنے مال کے پوری قیمت اصول کیجئے نا جاندر مال خرچ کرنی ہے تو اس کی پوری قیمت ملنی چاہیے why to settle for less لیکن یہ کہ جماعات کے بغیر زندگی اسلامی زندگی نہیں ہے میرے سمجھ میں یہی آیا ہے اور میں اگر آپ کو نہ بتاؤں تو گویا کہ میں آپ کے ساتھ خیانت کروں گا ایک سوالی ہے کہ ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی طرح اٹھائے جانے سے خوف آتا ہے اور ہمارے بچے بھی آپ کی تنظیم میں ہے ہر وقت دھڑکا لگا رہتا ہے گورنمنٹ کا اور باہر کی دنیا دشمن بنی ہوئی ہے کیا جواب ہے اس سے بچنے کی توئی دیشے کہلے کہ آپ خودکوشی کر رہے ہیں کہا جائے گی آپ ملچوں کا کہیں جنے جائے گی اور قرآن تو یہ کہتا ہے قرآن میں کبھی دارنٹی نہیں دی اللہ نے تم میرے راستے پر آؤ تمہیں کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہیں کوئی کاٹنا نہیں لگے گا تمہیں کوئی قربانی کبھی نہیں کہا اللہ دھوکہ نہیں دیتا ہم تو آزمائیں گے تمہیں ٹھوک بجا کر دیکھیں گے فاقے دیں گے تمہیں تمہیں جان اور مال کی تکلیف دیں گے اور تمہیں آزمائیں گے کہ ثابت خدم رہتے ہو کہ نہیں رہتے ہیں ہے کہ نہیں قرآن مجید میں ہم آزمائیں گے تمہیں لازم نہ آزمائیں گے ہم لازمًا تمہیں آزمائیں گے خوف سے خطرے سے جان و مال کے نقصان سے اپنی فصلوں کی بربادی سے اپنے کیریئر کی بربادی سے آزمائیں گے اور دیکھیں کون واقعی ہم پر ایمان رکھتا ہے اور ثابت خدم رہتا ہے باقی اس خوف سے بچنا ہو تو خودکشی کے علاوہ مجھے تو کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے ٹاکسٹ سفرہ دوہیں تصوف کے مطالق کیا رائے ہیں اور کیا آپ کسی روحانی سلسلے سے منسلک ہیں اگر ہاں تو آپ سے بیعت ہونے کا طریقہ کیا ہے میں کسی روحانی سلسلے سے بیعت نہیں ہوں میری بیعت قرآن مجید کے ساتھ ہے ایک گوانہ تھا میرا ابھی ابھی تنزیل وغیرہ میں نے نہیں بنائی تھی میں نے کافی جو اس میدان میں لوگ حضرات تھے ان سے میں نے ملاقاتیں تھی ان کو قریب سے دیکھا یہ سب کچھ کیا میں نے میرا دل ٹھکا نہیں دل جس پر نہ ٹھکے اس کی بیعت میں کوئی بہن نہیں ہے پھر میں نے کہا یہ جو ہے علی حجویری رحمت اللہ علیہ جو لاہور میں ہیں جو ان کو لوگ غلط طور پر داتا گنج وقت کہتے ہیں تو داتا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے شیخ علی حجویری علی بس عثمان الجلابی الحجویری وہ کہتے ہیں جس شخص کو کوئی مرشد نہ ملی اس کا مرشد قرآن ہے میرا مرشد قرآن ہے میری بیعت قرآن مجد کے ساتھ اور جو بھی میرے ساتھ آ رہے ان کی بیعت بھی اصل قرآن کا ساتھ ہے اللہ کا کلام ہے نا یہ تو اللہ کے ہاتھ میں اپنہ حب دے دینا ہے کلام صفت ہے اللہ کی صفت ہے یہ قرآن بس یہ ہے اور میرے نظریک کا سب وہ فصلی وہ ہے جو حضور نے صحابہ کو سکھایا اس میں چلے نہیں تھے اس میں مراقبے نہیں تھے ہاں نماز تھی تحجد تھی اور اذکار تھے اور جہاد تھا حجرت تھی جہاد المال کا کبانہ تھا یہ تھا یہ ہے سلوک محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دو تین سوالات ایک جیسے ہیں کیا مستقبل میں تنظیم اسلامی ملکی سیاست میں حصہ لینے کا ارادہ رکھتی ہے اسی زمن میں ہے کہ سسٹم کا حصہ بنے بغیر سسٹم کو تبدیل کیسے کیا جائے گا اور جماعت اسلامی جو سیاست والے معاملے کے ذریعے تبدیلی برپا کرنے کی روش اختیار کی اس کے مطالعے کا آپ کیا فرماتے ہیں صورت وہی شروع ہو گئی ہے بڑے پرانے پرانے سوالات ان کے ہزار ورطبہ جواب میں دے چکا دیکھئے سیاست میں جا کر خود آپ مولڈ ہو جائیں گے سیاست آپ کو مندل دے گی آپ سیاست کو نہیں مندل سکتے جس کو کہتے ہیں انتخابی سیاست سسٹم کا حصہ بنے گے سسٹم کے اندر آ جائیں گے دھر ہو جائیں گے انقلابی سیاست اور ہے آپ اس کو سمجھ لیجئے میں نے کھل کر لکھی ہوئی یہ چیزیں یہ سیاست دو حصوں میں تقسیل کر لیجئے ایک ہے نظری سیاست ایک ہے عملی سیاست نظری سیاست میں سب سے بڑھ کا صحافی ہوتا ہے دیکھتا ہے نا کیا ہو رہا ہے کس پارٹی کا کیا معاملہ ہے کس کا کیا معاملہ ہے کس پر تنخید کر رہا ہے کس پر ذہن جو اتعائی کر رہا ہے لوگوں کا ذہن بنا رہا ہے لیکن انہیں کوئی سیاست کام نہیں کہتا ہیں وہ سیاست کے اندر ہم نظری سیاست میں ہیں پچاس فیصد تو ہو گئی سیاست جس میں ہم ہیں باتی عملی سیاست کے پھر دو حصے ہیں ایک انتخابی سیاست ایک انقلابی سیاست انتخابی سیاست میں صرف حکومت بدلی جاتی ہے نظام نہیں بدل جاتا انقلابی سیاست میں نظام بدل جاتا بڑا فرق ہے انتخابات تو بنایس لیے گئے ہیں نظام کو چلا گئے کے لیے اب امریکہ میں آپ کو معلوم ہے امریکہ پارٹی ہے دیموکریٹک پارٹی ہے ان دونوں کے نزدیک امریکہ کے نظام میں کوئی خلاف ہے کیا ہوگا ہیلس کیئر کا معاملہ ہو جائے گا جو اول ڈیج پینسل کا معاملہ ہو جائے گا اس میں زیادہ کرنی ہے کم کرنی ہے کیا کرنا ہے امیگریشن دینی ہے نہیں دینی نظام تو اگریڈ پار دی پولٹیکو سوشل اکنومک سسٹم اگریڈ پار متفقوں لالے لیٹ اس گو ٹوڈ پولز اب جو ہمیں ووٹ دے دیں گے ہم چلا گے تمہیں ووٹ دیں گے ہم چلا گے یہ ہے انتخابی سیاست برطانیہ میں لیبر اور کنزرمٹیو دونوں کے نزدیک برطانیہ کے نظام میں کوئی خلاف نہیں ہے لہذا وہ الیکشن لگتے ہیں اگر کوئی کومنیس کھڑا ہو جائے برطانیہ میں کومنیزم لانے کے لیے نظام بدلنے کے لیے تو کیا وہ انتخابات میں جائے گا سوچی اس لیے ہم عملی سیاست میں انقلالی سیاست میں ہیں ایک جماعت کے یار کرو جو اس نظام کے اُڑٹ دے اقبال کے دو شیر میں نے بہت پڑھے ہیں بہت پڑھے ہیں بہت پڑھائے ہیں کسی خاص کیفیت میں تھا وہ اللہ کا مدنہ جب یہ شیر کہیں گفتند جہان ما آیا بتومیس آزد اے اقبال ہم نے تمہیں جس دنیا میں بھیجا ہے ہماری یہ دنیا تمہیں پسند آئی کے نہیں آئی گفتند کے نمیس آزد میں نے کہا نہیں مجھے پسند نہیں آئی یہاں تو ظلم ہے محنت کسان کی عیش قائم دمیدار محنت مزدور کی اور عیش قرار خاندار مجھے نہیں پسند ظلم ہے سرمایہ دار نے مزدور کی خون کے اندر جو رگوں میں خون گردش کرتا ہے اس سے شراب جو ہے کشید کی گئن جو شانگو بیٹھ پر پیتا ہے خواجہ یہاں پہ سرمایہ دار کے لئے خواجہ از خونے رگے مزدور سازد لال ناب از جفاہ دہ خدایاں کس نے دہکاناں خراب اور زمیداروں اور وڑیروں کی ظلم سے کسانوں کا بیڑا غفت ہے انقلاب انقلاب ہے انقلاب انقلاب آنا چاہیے تو گفتند جہانِ ماں آیا بے تو نہیں سازد گفتند کے نہیں سازد گفتند کے برہم جن تو اللہ نے کہا اچھا اس نظام کو تڑھ دو برہم درم کرنا اب وہ کیسے کر دو یہ دیکھ ایک شعر کے دو مشلوں میں ہے بانشہِ درویشی درساز و دم آدم زن پہلے درویشی اختیار کرنی ہوگی ہے دعوت تبلیر پیغام پہنچانا لوگوں تک جو ہے دعوت پہنچانی وہ کہیں گے پاگل ہو تم سننا برداشت کرنا جواب میں یہ نہیں کہنا کہ نہیں تم پاگل ہو درویشی بانشہِ درویشی تسکیہ کرو اپنا نظم کے عادی بنو دسپلن کے خونگر بنو لسن رو بے سموطات کے عادی بنو ایک کام اس کا نتیجہ کیا ہوگا ایک جماعت حلول میں آئے گی حضب اللہ جب تیار ہو جاؤ چوپ اختشمی خدرہ بر سلطنت جمزن جب تکڑے ہو جاؤ تیار ہو جاؤ تو اپنے آپ کو جہوں کی سلطنت سے تکڑا دو یہ کام کیا محبت دے بارہ سال مکہ میں بانشہِ درویشی درساز و دماز بارہ سال حکم تھا صحابہ کو چاہے تمہارے ٹکڑے کر دیں تمہیں زندہ جلا دیں تم ہاتھ نہیں اٹھا سکتے جواب ہے درویشی کی انتہا ہے خباب العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسا کی واقعہ ہوا خوریش کے سردار بیٹھے ہیں چودری بلاو اسے خباب کو وہ ہمارا کبی کاری ہو کر ایک لوہار اور وہ محمد کے ساتھ ہوئی گئے ہمارے دشمل کے ساتھ قولب خباب العرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آگئے اس کے نگاہوں کے سامنے دیکھتے ہوئے انگاریں بچھا دیئے گئے زمین پر اتارو کرتا اتار دیا لیٹ جاؤ لیٹ گئے کبر کی خال جلی چربی پگلی اس سے وہ انگاریں ٹھنڈے ہوئے آپ اندازہ کیجئے ایک آدمی جب اسے اندازہ ہو جائے کہ مجھے تو یہ زندہ تو کباب بنانے چلے ہیں تو اجازت تو دو چار کو مار کر بنے گا نا ویسے تو نہیں بنے گا سپڑٹا دی لیکن اجازت بھی ہے یہ ہے وہ جماعت جو تیار کی تھی بارہ برس میں پھر وہ جماعت ٹکرائی ہے باقی کے ساتھ سکس ڈیئرز لانگ وار اس میں یہ بیٹلز ہیں بیٹل آف بیٹل آف اہد یہ بیٹلز ہیں بارہ یہ تک کا ہے اس کے اطابق آپ کرنا ہو کیونکہ کچھ خواتین بھی بلکہ کافی خواتین بھی شریک ہیں تو دو تین سوارات مجموعی ان کے طرف سے جنرل آئیں کہ خواتین کا کیا رول ہوگا ان دینی فرائز کی ادائیگی کے حوالے سے کوئی فرق نہیں ہے سواء اس کے کہ خواتین کا دائرہ کھوڑا سا محدود ہو جائے گا دیکھئے نماز ہے مرد کی نماز مسجد میں ہونی چاہیے عورت کی نماز گھر میں ہونی چاہیے مسجد میں ہماری نماز اٹھائیس گناہ زیادہ ثواب اور عورت کی گھر میں نماز کہیں زیادہ ثواب فرق نہیں ہوا روضہ اس پر بھی ہے اس پر بھی ہے زکاة اس پر بھی ہے اس پر بھی ہے ہاں حج حج میں محرم ساتھ نہ ہو تو نہیں جا سکتی کسی اور کو حجیں بدل کر آ رہے گا لیکن محرم کے بلائے نہیں ہے تو کچھ فرق ہو گیا نا تھوڑا سا لیکن نماز روضہ حج زکاة اس پر بھی ہے اس کے بعد دعوت اور تبلیغ اس کا دائرہ محدود ہو جائے گا خواتین میں یا اپنے محرم مردوں میں وہ جا کر نا محرم مردوں کے سامنے کھڑی نہیں ہوگی اور تقلیب نہیں کرے گی اور درست قرآن نہیں دے گی نہیں اپنے محرم مردوں بھائی ہوں بھٹیجے ہوں بھانجے ہوں چشاں ہوں ماموں ہوں ٹھیک ہے یا پھر عورتوں کی دعوت و تبلیغ کے اندر یہ کبھی ہو جائے گی دائرہ محدود ہو جائے گی اور انقلابی دند و جہود ہے اس میں ان دائریکٹس پر بحث اپنی اولاد کو اس میں لگا دو اپنے شہروں کو اس میں لگا دو گھر میں بیٹھو شہروں کی اولاد کو سیمالو شہروں کی عزتوں کو سیمال کر بیٹھو گروہ تمہیں گھر میں بیٹھے اتنا ہی سواب ملے گا جتنا کہ تمہارے شہر کو جنگ میں گیا اگر سواب چاہیے تو ملے گا یہ ان ڈالیکٹس باقی یہ کہ نظم جماعت بیعت جو ہے حضور نے مردوں سے نہیں بلکہ مردوں کی بیعت کے الفاظ قرآن میں نہیں ہیں عورتوں کی بیعت کے الفاظ قرآن میں ہیں سورہ ممتحنہ کے انداز تاکہ ایک سنس او بیلونگنگ ہو جائے انہیں بھی اندازہ ہو کہ ہم ایک جماعت میں شریف ہیں اور جماعت کی استعمائی جد و جہود جو ہے مسائل جو ہے ہمارا بیسہ ہے فرگر سنس او بیلونگنگ اور آپ دیکھیں اس کے لیے مرتبہ کیا ہے کہ ان کی بیعت کا کہ الفاظ بھی قرآن میں ہیں اِذَا جَاكَ الْمُومِنَاكَ جَایُهُ النَّبِي اِذَا جَاكَ الْمُومِنَاكَ يُبَائِئِهُنَّاكَ وہ بیعت کریں گے فَبَائِئِهُنَّاكَ اس کے الفاظ میں مجھے یاد نہیں ہے جب وہ یہ بیعت کریں تو آپ ان کی بیعت کو بول کی یہ ان کا دکھر ہے جلے ویسے تو مجھے پتہ ٹس سے پس کسی نے نہیں ہو یہ تو وار آف نرز ہے آسابی جنگ ہے میں ساری دادمی کہتا رہوں گا بات ایک سے بھی انسان کے دل میں اُتر جاتی ہے ایک بات سے وہ دل میں اُتر جائے اندر سے انقلاب آ جائے تو میرا خیال ہے کہ کافی مفتگو ہو گئی ہے اب آپ جھوچنے کے کوئی اور پرگام ہے